ہیلو اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لائیں ہوں ڈرام سٹکس کی جو یقیناً سب ہی کو پسند ہوتی ہے بچے بھی شوق سکھاتے ہیں اور بڑے بھی بہت شوق سکھاتے ہیں اور یہ ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور سمپل بھی ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ جو بھی لیٹس ریسپیز ہوں وہ آپ تک پہلے پہنچ جائیں اب جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے سامنے ہیں آئیے ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے چکن چکن ہمیں چاہیے 1 کےجی بونلس اس کے بعد ہمیں چاہیے آئس ٹرم سٹیکس دو درجن ریڈ چیلی فلیکس وائٹ پیپر بلیک پیپر پیاز ہم نے لیے ہیں تین سے چار عدد درمیانے سائز کے آپ انہیں اس طرح سے بری کٹ کر لیجئے اس کے بعد ہمیں چاہیے سب سے مرچے یعنی گرین چیلی اس کے بعد ہمیں چاہیے ادرک لہسن لہسن کے میں نے دس سے بارہ جوے لیے ہیں ادرک میں نے ایک ایک انچ کے پیسیز دو لیے ہیں دو پیسیزیں دیکھ لیجئے آپ دو سے تین عدد ہمیں ایکس چاہیے یعنی انڈے ون کپ ہمیں چاہیے بریڈ کرمز کا سمال کپ ون کپ ہمیں چاہیے پلین فلور یعنی میدہ اس کے بعد ہمیں چاہیے سویا ساس کسی بھی کمپنی کا لے لیجئے یہ دیکھئے اس کے بعد ہمیں چاہیے وینیگر یعنی سیرکا اب ہم ان تمام چیزوں کی پیسٹ بنا لیں گے ہم چکن کا کیمہ بنا لیں گے اور ان سب چیزوں کو بھی ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے یہ دیکھئے اب ہم کہا رہے ہیں چکن کا کیمہ چکن کے پیسٹ ہم شامل کرتے جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ہاون دستہ جو ہوتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے چکن کا کیمہ لیکن میں مشین میں کہا رہی ہوں ساتھ ساتھ ہم اس میں پیاز سبز میرچ ادرک لہسن بھی شامل کریں گے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی پیس جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا سا کیمہ ہو رہا ہے اب ہم نے اس میں شامل کی ہیں سبز میرچ ساتھ ساتھ ہم چکن کا پیس بھی شامل کرتے جائیں گے پیاز بھی شامل کر رہے ہیں ادرک بھی شامل کر رہے ہیں ساتھ چکن کا پیس بھی شامل کر رہے ہیں یہ دیکھئے اب ہم ان سب چیزوں کی پیسٹ بنا لیتے ہیں کیمہ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ دیکھئے ناظرین ہماری ساری چیزیں پیس چکی ہیں چکن کا کیمہ بھی ہو چکا ہے اب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں مسالہ جات تین چمچ ہم نے اس میں شامل کی ہے رڈ چلی فلیکس یعنی کہ سورک کٹی میرچ اس کے بعد اس میں جائے گی سفید میرچ یعنی وائٹ پیپر ون ٹیبل سپون اب ہم اس میں شامل کریں گے بلیک پیپر ون ٹیبل سپون نمک ہسپیز زائی کا میں نے اس میں ون ٹیبل سپون شامل کیا ہے کچھ لوگ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں اس ویسے وہ ذرا میرچ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں تیز بھی کر سکتے ہیں اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پھر ہم باقی چیزیں ان میں شامل کریں گے اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں سورک میرچ یعنی کہ ریڈ چیلی یہ آپ کو زیادہ نہیں چاہیے بس تھوڑی سی ڈالیے گا زیادہ نہ نہ سپائسی ہو جائے ہاف ٹیبل سپون میں نے شامل کی ہے یہ ریڈ چیلی ٹو ٹیبل سپون سویا ساس ٹو ٹیبل سپون بینگر سب چیزوں کو شامل کر کے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں ایگز یعنی انڈے دو سے تین عدد ابھی میں دو ڈال رہی ہوں اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں پھر ایک اور بھی ڈال لوں گی پہلے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لے کے دیکھ لیں گے ابھی صرف میں نے ٹو ایگز شامل کی ہے ٹھیک ہے اب اس میں جا رہا ہے بریڈ کرم میں نے دیکھیں سمال کپ لیا تھا اس سے بہت ہی اچھا سا سا کرنچی کرنچی سی اس کے اوپر سے لیئر آتی ہے اب اس میں شامل کر رہے ہیں ہم پلین فلور ون سمال کپ یعنی کہ میدہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب دیکھیں یہ ہماری ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ ہے کان فلار ہم نے دو ٹیبل سپون اس میں ٹو ٹیبل سپون اس میں شامل کیا ہے کان فلار اور ایگ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اگر ضرورت ہوئی تو ہم ایک اور شامل کر لیں گے تو ہم نے ایک اور ایک شامل کیا ہے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے سمال سیکشن لینا ہے کیمے کا اور ہاتھ کی مدد سے اس کا بال بنا لینا ہے ہاتھوں کو آئل لگانا مت بولیے گا اپنے ہاتھوں پر ہلکا سا آئل لگا لیجئے اور نرم نرم ہاتھوں سے اس کا بال بنا کے سینٹر میں آئس کریم سٹک ہم لوگوں نے رکھی ہے اور پھر ہاتھوں کی مدد سے ہاتھیلی کی مدد سے ہم نے اس کو گول شیپ دے لینی ہے اور سٹک کو اچھی طرح سے رکھنا ہے تاکہ یہ الگ نہ ہو جائے فکس کرنا ہے آپ نے اس کے اندر یہ دیکھئے ہماری ڈرام سٹک ہو گئی ہے تیار اسی طرح آپ لوگوں نے باقی بھی ڈرام سٹکس بنا لینی ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اور بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہلکے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے بال بنا لینا ہے کیمے کا اور سینٹر میں پھر آئس کریم سٹیک ہم لوگوں نے لگانی ہے ٹھیک ہے اب اس کو شیپ دے لیتے ہیں تھوڑا سا فکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ اترے نہ پھر ہم اسے تقریباً پندرہ منٹر تک ریفریجریٹر میں رکھیں گے تاکہ یہ فکس ہو جائیں پھر نکالیں گے پھر سے شیپ دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہاں جی تو اب ہو گئی ہے ہماری ڈرام سٹکس تیار اب ہم ان کو فرائی کرنے لگے ہم نے ایک دیبچی میں آئل لیا ہے اور ہم نے ان کو ڈرام سٹکس کو اس آئل میں ڈپ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ فرائی ہو رہے ہیں لائٹ برون کلر آ جائے تو نکال لیجیے یہ دیکھئے ہماری مزیدار سی ڈرام سٹکس ہو گئی ہیں تیار یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئیں گی ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نئی رسپیس کے ساتھ نئی رسپیس کے ساتھ